بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو سب سے پہلے آپ کو چائنہ سے پھیلنے والی اس وبا کے متعلق چند مفید معلومات اور احتیاطیں بتاتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہیں یہ وائرس نہیں ہوا اس کی کیا وجہ تھی کہ سب کو وائرس ہوا لیکن انہیں نہیں ہوا جبکہ انہوں نے کوئی احتیاطی تدبیر بھی نہیں کی تھی دوستو اس وائرس کا سائز چار سو سے پانچ سو مایکرو قطر ہے اس وجہ سے یہ کسی بھی ماسک میں سے نہیں گزر سکتا یہ ہوا میں نہیں پھیلتا کسی چیز پر رہتا ہے اس کی زندگی بارہ گھنٹے ہے سابون اور پانی سے دھل جاتا ہے کپڑے پر پڑے تو نو گھنٹے رہتا ہے کپڑے دھونے یا دو گھنٹے دھوپ میں رکھنے سے یہ مار جاتا ہے یہ دس منٹ تک ہاتھوں پر زندہ رہتا ہے لہٰذا جیب میں ہینڈ سینیٹائزر رکھنے سے اس کا بچاؤ ممکن ہے یہ وائرس 26 سے 27 درجہ حرارت میں مر جاتا ہے کیونکہ یہ گرم علاقوں میں نہیں رہتا نیز گرم پانی استعمال کریں اور سورج کی حرارت لیں اور پانی گرم کر کے پیئیں تھنڈے پانی اور تھنڈے کھانے سے پریز کریں آئس کریم بالکل نہ کھائیں اور بچوں کو اس سے دور رکھیں ان ہدایات پر عمل کر کے آپ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں اگر باوضو رہیں تو سب سے بہترین طریقہ ہے سواب بھی ملے گا اور بیماری سے بچاؤ بھی ممکن ہوگا اور بیماریوں میں احتیاط و پریز کرنا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ وائرس نہیں ہوا اور کیوں نہیں ہوا یہ بات جان کر آپ بھی اس وائرس سے بہ آسانی بچ سکتے ہیں تو چلیں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے محفوظ رہے لیکن اس سے قبل آپ کو یادہانی کرواتے چلیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں دوستو جوید چودری لکھتے ہیں کہ وکٹر اٹلی کی شہر میلان سے تعلق رکھتا ہے گورنمنٹس فیکٹری کو کپڑا سپلائی کرتا ہے عمر 62 سال ہے اور یہ مضافات میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے وکٹر دوما شدید بیمار رہا اسے بخار بھی تھا نزلہ بھی زکام بھی اور اس کے جسم میں بھی درد ہوتا تھا لیکن یہ بیماری کے باوجود کام کرتا رہا چالیس سال سے ایکسرسائز کا عادی ہے بخار کے عالم میں بھی جاگنگ اور سویمنگ کرتا رہا بخار ٹھیک ہو گیا اور یہ روٹین کے مطابق زنگی گزارنے لگا دسمبر 2019 میں چین سے وبا کی اطلاعات آنے لگی دنیا وائرس کی طرف متوجہ ہو گئی یورپ میں تحقیقات شروع ہوئی تو پتا چلا چین کے بعد اٹلی میں سب سے زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں اطالوی حکومت نے مزید تحقیقات کی پتا چلا وائرس کے زیادہ تر مریضوں کا تعلق ملان اور وینس کے علاقے سے ہے حکومت نے فوراں خطرے کا الارم بجا دیا آپ شاہیے جان کر حیران ہوں گے کہ کرونا اٹلی کے صوبے گوریزیا کی شہر مریانو ڈل فریلی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کرونا کا مطلب تاج ہوتا ہے یورپ میں 1918 میں انفلانزا کی خوفناک وبا پھیلی تھی پانچ کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے یورپ کے ساتھ امریکہ بیمی چھ لاک پچھتر ہزار لوگ مارے گئے تھے میڈیکل سنزانوں کا خیال تھا کہ وائرس اٹلی کے گاؤں کرونا سے چلا تھا اور جس پین پہنچ کر خوفناک شکل اختیار کر گیا تھا چنانچہ اس کا نام کرونا رکھ دیا گیا انسانوں میں وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اس وائرس کے خلاف قوتیں مدافت پیدا ہو گئی چنانچہ دسمبر 2019 تک ہم سب سال میں ایک عدبار کرونا کا شکار ہوتے تھے ہمیں نزلہ بھی ہوتا تھا گلے میں سوزش بھی ہوتی تھی اور بخار بھی ہوتا تھا لیکن یہ چند دن رہ کر ٹھیک ہو جاتا تھا چنانچہ میڈیکل سائنس نے کرونا کو غیر مذرق رات دے دیا لیکن پھر چین کے شہر وہان میں دسمبر 2019 میں ایک نیا وائرس سامنے آیا یہ وائرس کرونا کی ایڈوانس قسم تھی چنانچہ سائنسدانوں نے اسے نوبل کرنا وائرس کا نام دے دیا یہ ہلاکت خیز بھی تھا اور تباکن بھی یہ وائرس اٹلی سے چین گیا تھا یا پھر یہ چین سے اٹلی آیا یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا تاہم مارچ 2020 تک یہ حقیقت ضرور سامنے آگئی اس وائرس کا مرکز چین نہیں اٹلی ہے اور یہ اٹلی سے تیزی سے یورپ اور سنٹرل ایشیا میں پھیل رہا ہے یہ اٹلی کے شمالی علاقوں کے لوگوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے شاید اس کی وجہ ان کے خون میں مجود پرانا وائرس ہو یہ وائرس سو سال سے ان لوگوں کے خون میں چلا رہا ہے جب یہ وائرس ان کے خون میں شامل ہوا تو اس نے پرانے وائرس کو طاقتور بنا دیا اور جوں اٹلی کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ بیمار ہو گئے آخری اطلاع تک حکومت نے شمالی اٹلی کے آدھے ریجن کو باقی ملک سے کار دیا ہے یہ علاقہ دنیا کا سب سے بڑا کرنٹینہ بن چکا ہے یورپ کے دوسرے ملکوں نے بھی اٹلی سے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں جس سے اٹلی کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی سیاحت اور سٹاک ایکسچینج کرونا کا سب سے بڑا حدف ہیں سیاحت سترہ سو بلینڈ ڈالر کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی انڈرسٹری تھی یہ انڈرسٹری دو ماہ میں زمین بوس ہو گئی ائر لائنز دیوالیا ہو رہی ہیں ائر پورٹس پر سناٹا ہے ہوتل خالی پڑے ہیں اور میوزیمز اور پارکس میں ہو کا علم ہے تاریخ میں پہلی بار خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خالی کروالی گئی اور ویٹیکن میں بھی معمول کی عبادت بند کر دی گئی جبکہ سٹاک ایکسچینج میں دنیا کی آدھی دولت پارک ہے یہ بھی پارک سمیت اڑ گئی لہذا دنیا دیوالیا پن کے دھانے تک پہنچ گئی ارے لیجئے ہم ان اعداد و شمار کے چکر میں وکٹر کی کہانی بھول گئے ہم وکٹر کی طرف واپس آتے ہیں ملان کے ڈاکٹروں نے عوام کا معاینہ شروع کیا تو پتا چلا وکٹر اپنے پورے گاؤں میں کرونا کا پہلا شکار تھا یہ دو ماہ شدید بیمار رہا اس کے خون میں اس وقت بھی کرونا کے وائرس موجود ہیں لیکن یہ اس کے باوجود موت سے بھی بچ گیا اور صحت جاب بھی ہو گیا کیوں اور کیسے ڈاکٹروں نے اسے سنٹرل ہسپتال میں شفٹ کیا اور اس کے انٹرویوز شروع کر دیئے یہ انٹرویوز ہفتہ بھر جاری رہے ان انٹرویوز میں ملک کے تمام اہم وائرس ایکسپرٹس نے حصہ لیا انٹرویو کی فائنڈنگ بڑی دلچسپی وکٹر نے ایکسپرٹس کو بتایا میں کیوں کہ اخبارات نہیں پڑتا تھا ٹیلی ویزن نہیں دیکھتا تھا اور میں سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو نہیں تھا چنانچہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ دنیا میں وائرس آ چکا ہے اور میں اس کا شکار ہو چکا ہوں حیاظہ میں اسے معمول کی خانسی اور بخار سمجھتا رہا اور صحت جاب ہو گیا یہ انکشاف حیران کن تھا ڈاکٹروں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا وہ تمام مریض جو ٹیلی ویزن نہیں دیکھتے تھے یا وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھے وہ اس وائرس سے صاف پچ گئے وہ جلد صحت جاب ہو گئے جبکہ میڈیا کے ساتھ چمٹے رہنے والے لوگ اس وائرس کے جلچکار بھی ہوئے اور ان میں فوتکی کی شرعہ بھی زیادہ تھی یہ وائرس کی پہلی فائنڈنگ تھی دوسری فائنڈنگ اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی دنیا میں اس وقت ایک سو تین ملک اس وائرس سے متاثر ہیں ان میں سے نوے فیصد ملک تھنڈے ہیں جبکہ دس فیصد گرم ملکوں میں کرونا ظاہر ہوا ان ملکوں میں بھی مریضوں کی تعداد انتہائی کم ہے اور ہلاکت بھی کوئی نہیں ہوئی چنانچہ پتہ چلا یہ تھنڈے علاقوں کا وائرس ہے یہ گرم علاقوں میں زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا کرونا کے شکار گرم ملکوں کے بارے میں مزید تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا گرم ملکوں کے مریض بھی یہ وائرس تھنڈے علاقوں سے لائے تھے اور بیماری صرف ان تک محدود رہی تھی اس نے دوسرے لوگوں کو متاثر نہیں کیا مثلاً عراق، سعودی عرب اور پاکستان کے مریض ایران سے آئے تھے یہ بھی پتہ چلا کہ کرونا بزرگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے نوجوان، خواتین اور بچے اس سے محفوظ رہتے ہیں اور یہ بھی پتہ چلا مارچ میں جون جون موسم گرم ہو رہا ہے کرونا کا وائرس بھی کم ہو رہا ہے چنانچہ میڈیکل سنجدانوں کا خیال ہے کہ کرونا پندرہ مارچ کے بعد مرنا شروع ہو جائے گا اور اپریل تک صورتحال کنٹرول میں آ جائے گی لیکن کرونا کے ختم ہونے سے پہلے پوری دنیا کا معاشی دیوالیا نکل چکا ہوگا بلومبار کے مطابق یہ وائرس گلوبل اکنامی کو دو شریع ساٹھ ٹریلین ڈالر کا نقصان پہنچا سکتا ہے دنیا کے تمام بڑی سٹاک ایکسچینج سمین بوس ہو جائیں گی ائرلائنز اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ختم ہو چکا ہوگا اور پٹرول کی قیمتوں میں پچاس فیصد کمی آ چکی ہوگی چنانچہ کرونا ختم ہو یا نہ ہو لیکن صحاتی معاشرتی اور معاشی سرگرمیاں ضرور دم توڑ جائیں گی اور دنیا میں دیوالیا لوگوں کی پوری کلاس پیدا ہو جائے گی اور جے لوگ کرونا کہلائیں گے ہم پاکستانیوں کی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے ہم اب اس طرف آتے ہیں پہلی خوشکبری وزیرعظم نے توقیر شاہ کو سیکرٹی صحت لگا دیا یہ زبردست فیصلہ ہے توقیر شاہ آٹھ سال میاں شباہ شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں یہ پنجاب حکومت کی ریڑ کی ہڈی تھے ایماندار اور کارامد افیسر ہیں وزیرعظم نے انہیں کرونا کنٹرول کی ذمہ داری دے کر بہت اچھا فیصلہ کیا یہ انشاءاللہ چند دن میں صورتحال کنٹرول کر لیں گے دوسرا پاکستان میں کرونا کے دنیا میں سب سے کم مریض سامنے آئے ہیں چنانچہ ہم محفوظ ہیں ہم پندرہ مارچ کے بعد مزید محفوظ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اپریل کے پہلے ہفتے میں ہم کترے سے مکمل باہر ہوں گے تیسرا کرونا کی خوفناک جلگار جب بھی ہوگی یہ اٹلی سے پاکستان پر ہوگی اٹلی بالخصوص میلان میں ہزاروں پاکستانی خاندان ہے میریوں سے درخواست ہے اگر یہ واقعی اپنے خاندان اور ملک سے محبت کرتے ہیں تو یہ اپریل تا خود بھی پاکستان نہ آئیں اور اپنے کسی عزیز اور اشتہ دار کو بھی نہ بجوائیں یہ ان کا احسان عظیم ہوگا چوتھا آپ احتیاط ضرور کریں لیکن پینک نہ ہوں پاکستان مکمل طور پر محفوظ ہے آپ اگر گرم ملکوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں لیکن پہلے خود کو چیک کر لیں آپ کو اگر نزلہ زکام یہ شدید بخار ہے تو آپ اپنا ٹیشٹ کروالیں اگر آپ کرونا سے محفوظ ہیں تو آپ سفر پر روانہ ہو جائیں ورنہ گھر سے باہر نہ نکلیں پانچ سوشل میڈیا سے دور ہیں سوشل میڈیا کی نوے فیصد قبریں جالی ہیں ٹیلی ویزن بھی ضرورت سے زیادہ خوف پھلا رہا ہے آپ یقین کریں آپ اگر چند دن کے لیے فیس بک ٹویٹر اور وارس ایپ بند کر دیں گے تو آپ وکٹر ثابت ہوں گے آپ سکھی ہو جائیں گے اور اگر آپ بیمار بھی ہوئے تو آپ جلد سے عجاب ہو جائیں گے ورنہ آپ دوسری صورت میں ٹیلی ویزن اور سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر کرونا کے بغیر ہی مر جائیں گے کیوں؟ کیونکہ موجودہ حالات میں ٹیلی ویزن اور سوشل میڈیا کرونا سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے چنانچہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں اس سے پہلے کہ آپ فوت ہو جائیں سوشل میڈیا کا رونا کرونا سے زیادہ خوفناک اور مولک ثابت ہو رہا ہے باقی آپ خود سمیدار ہیں تو دوستو بس یہ احتیاطیں اپنے ذہن میں رکھیں نماز پنجگانہ کی پبندی کریں پہلے کمنٹ میں کچھ دعائیں لکھ رہا ہوں ان کی پبندی کریں ہر وبا اور اس کی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے اللہ کو راضی رکھیں اور بے فکر ہو جائیں امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اور آپ ان احتیاطوں پر عمل بھی کریں گے تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ورسائب کے ذریعے اپنے چہنے والوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وبا سے محفوظ رہ سکیں جزاک اللہ